اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم نے انٹرنیشنل ائر کوالٹی پروگرامز کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ان کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے اور یہ کون سے ہوتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں بتا ہے کہ ائر پولوشن جو ہے یہ کسی ایک خاص علاقے کا کسی ایک خاص کنٹری کا پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے پوری دنیا میں ائر پولوشن ہے اور پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے جیسے بہت سارے پروبلمز ہوتے ہیں گلوبل وارمینگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اوزون ڈیپلیشن ہو رہی ہے تو یہ سارے پروبلمز ہیں یہ گلوبل ایشو ہیں اور یہ کس کی وجہ سے آ رہے ہیں ائر پولوشن کی وجہ سے آ رہے ہیں تو اس کو سولو بھی پھر ہمیں ایک تو ہمیں اس کو لوکلی بھی اس کو سولو کرنا ہوگا یعنی ہر کنٹری کے اندر ایریا کے حساب سے بھی اس کو جو ہے اس کا کنٹرول کرنا ہوگا اور اس کو گلوبلی بھی اس کو دیکھنا چاہیے پوری دنیا کو مل کے آپس میں تو پولیسیز بنانی چاہیے جس سے کیا ہے کہ ائر پولوشن کو سولو کیا جائے اب اس کی مین ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ اس کو گلوبلی کیوں دیکھا جائے ہم اپنے اپنے علاقے میں بھی تو دیکھ سکتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اکس ایسا ہوتا ہے کہ جو ائر پولوشن ہمیں پتا ہے کہ جو پولوٹنٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ ایک تو ان کے لانگ ریج کنٹریز میں سیم ہے ریپلوشن کی ٹھیک ہے تو اگر وہی مل کے کام کریں تو وہ ان کو زیادہ اچھے طریقے سے جہاں وہ سولو کر سکتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو نیشنل پولیسیز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن سے یعنی کہ اگر ایک جگہ پر کوئی پولیسی جو ہے وہ یوز کی جا رہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو افیکٹس ہیں وہ سات یعنی انوارمنٹل پرابلمز جو ہیں ان کو شفٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو سات والی کنٹریز ہیں اس میں وہ پرابلمز شفٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے کیا ہے کہ اگر وہی سب مل کے کام کریں گے تو یہ سب پرابلمز نہیں آئے گی اس کے لیے انٹرنیشنلی اس پرابلم کو سولو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم اس ٹاپک کو کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں یا اس ٹاپک کو جب سرچ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ملتے ہیں جیسے ای پی اے کے بہت سارے ملیں گے ہمیں یہاں کلین اے رائٹ کے اور بہت سارے ملیں گے یہاں ڈیفرنٹ ہمیں اس کے ملیں گے ڈیفرنٹ کنٹریز کے لگ لگ ملیں گے لیکن ہم نے اس ٹاپک کے اندر پڑھنا ہے انٹرنیشنلی کیا بات ہو رہی ہے انٹرنیشنلی کیا کام ہو رہے ٹھیک ہے تو اس کی بجائے ہم سیف وہ دیکھیں گے تھوڑا سا اچھا اب کیا ہے کہ ہمیں بتا ہے کہ جو اوزون نائٹروجن کلائمٹ چینج ایکو سیسٹرم یہ جو ساری چیزیں ان کے درمیان جو انٹریکشن ہے اس میں مین سینٹرل لنک کیا ہے ائر پولوشن ٹھیک ہے ائر پولوشن کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ پھر جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ جو انٹرنیشنلی اس پرابلم کو سولف کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ان پرابلمز کو دیکھا جائے تو سارے جو کنٹریز ہیں وہ آپس میں مل کے آپس میں کوپریٹ کر کے ان پرابلمز کا سولوشن نکالتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ جی ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز اور نیٹریک یون سسٹم کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی ٹھیک ہے یہ سارے آپس میں ملتے ہیں آپس میں انفرمیشن سیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپرینسز سیئر کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر کوئی بھی سولوشن جو ہے وہ یہ مطلب دیکھتے ہیں کہ کیا سولوشن ہونا چاہیے اچھا اب یہاں پر نیکسٹ ایک چیز ہے آئی یو اے پی پی اے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے کسی ایک کنٹری کا جسے اگر چائنا کا کینیڈا کا ان سب کے پروگرامز ہی ہم نے دیکھنا ہے ہم نے انٹرنیشنلی بات کرنی کہ انٹرنیشنلی کون سا پروگرام چاہ رہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے یہ آئی یو اے پی پی اے انٹرنیشنل یونیون آف اے پروشن پریونشن انڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن اسوسیییشنز یہ کیا ہے یہ ایک انٹرنیشنل فیڈریشن آف سیول سوسائٹی اور اس کا کام کیا ہے اے پروشن کو کنٹرول کرنا تو آئی یو اے پی پی اے کب بنا 1964 میں یہ اسوسیییشنز یہاں ہم کہہ سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ مطلب یہ ساری اورگنیشنز سمجھنے مل کے کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا 40 نیشنل اورگنیزیشنز ڈیفرنٹ کنٹریز سے ہیں ٹھیک ہے اور جس میں آ جاتے ہیں یونائیٹڈ سٹیٹس جیمیری جپان اس کے علاوہ دوسری ان کے علاوہ دوسری کنٹریز سے جو ہیں وہ نیٹرکس اور ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایکولوجیکل ریولوشن کے اندر اس فانڈیشن کا بہت بڑا رول ہے 1970 کے اراؤنڈ تو انٹرنیشنل یونیون of air pollution prevention and environmental protection association اسیل میں ایک انٹرنیشنل فیڈریشن ہے ایک انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے جو جس میں کیا ہے که ڈیفرنٹ کنٹریز آپس میں مل کے دیفرنٹ کنٹریز کی جو ORگنزیشنز ہیں آپس میں مل کے جنہیں وہ کام کرتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کا main concern کیا ہے air pollution اچھا اب کیا ہے وہی بات کے فاوکس کس برای چیز پہ کرتی ہے the development in implementation of more effective policies نیشنل لیول پہ بھی سب لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا کیا فوکس ہے کہ مزید اچھے مزید افیکٹیو پولیسیز کو بنانا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ٹھیک ہے تاکہ اس سے کیا ہے کہ ایک تو انوارمنٹ پروٹیکٹ ہو سکے دوسری بات یہ سسٹینیبل ڈیولیپمنٹ ہو سکے سسٹینیبل ڈیولیپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ایسے پروسیس کو یوز کرنا ہے ایسے طریقوں کو یوز کرنا ہے جسے فیوچر جنریشنز جو ہیں وہ متاثر نہ ہو فیوچر جنریشنز کو کوئی پروبلم نہ ہو ٹھیک ہے تو سسٹینیبل ڈیولیپمنٹ کو بنانا اور انوارمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ٹھیک ہے یہ ان کے کام ہے اچھا اب آئی اوے پی پی اے کا کیا ہے it wants to achieve the adoption and the effective implementation of policies which can secure a clean and healthy atmospheric environment جیسے ابھی ہم نے کہا ٹھیک ہے together with scientists policy makers regulators businesses and citizens with same objective یعنی یہ سب لوگوں جن کا objective یہی ہوگا ان کا بھی objective یہ ہوگا کہ وہ air pressure کو انٹرول کریں sustainable development کریں ان کے ساتھ ملکے جو ہے policies بنانا ٹھیک ہے IUAPPA کا کام ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ global atmospheric pollution forum سب سے پہلے IUAPPA نے جو ہے وہ initiate کروایا تھا اس کے علاوہ Stockholm Environment Institute بھی پھر کیا ہے کہ European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations بھی جو ہے وہ انہی کے جو ہیں European members نے اس کو جو ہے وہ start کروایا تھا ٹھیک ہے اچھا next کیا ہے اب اس کے partners اور members کی جب ہم بات کرتے ہیں تو IUAPPA partner کس کا ہے UNEP or Clean Air Coalition UNEP climate کیا ہے UNEP climate ایک global authority ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کے کہتے ہیں ایسے programs ہیں جو climate, nature, pollution اور sustainable development اور ان سب چیزوں کی پروٹیکشن کے لیے ان سب چیزوں کے لیے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ Clean Air Coalition کیا ہے اس میں کیا ہے کہ جو short-lived climate pollutants ہوتے ہیں ان کے reduction کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ human health protect رہے سکے agriculture protect رہے سکے اور environment جو ہے وہ protect رہے سکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو IUAPPA نے مطلب بہت سال جو ہے پچھلے کچھ سال جو ہے UNEP جیسے ابھی کہا UNEP climate UNEP کے ساتھ اور WHO World Health Organization کے ساتھ بھی کام کیا ہے ٹھیک ہے Next ہے World Clean Air Congress World Clean Air Congress سب سے پہلے IUAPPA نے ہی organize کروای تھی 1966 میں ٹھیک ہے اور یہ ہر دو سے تین سال بعد ہوتی ہے اس میں کیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی international gatherings ہے یہ بہت بڑی international gathering ہے جس میں کیا ہے 1500 parties dependents ہوتے ہیں تقریبا اور اس میں کس بارے میں بات ہوتی ہے وہ ہی policy making about کہ کہتے ہیں pollution control یا atmospheric sciences کے بارے میں ٹھیک ہے پھر کیا ہے کچھ international seminars کے جب ہم بات کرتے ہیں تو IUAPPA جو ہے اس کے جو seminar programs ہیں وہ بھی کس لیے ہوتے ہیں کہ جو جو بھی issues ہیں آ رہے ہیں air pollution سے related ان کو آپس میں وہ discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو understand کرتے ہیں اور کچھ innovative solutions نکالتے ہیں نہیں انہیں solutions نکالتے ہیں اس کو solve کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس میں مطلب ایک ہی بات دوبارہ سے آگئی وہ پہلے والی بات ہی کہ سارے جو scientists ہیں وہاں پس میں ملتے ہیں administrators policy makers یہ سب ملتے ہیں major cities سے major cities سے ملتے ہیں مطلب ہمیں پتا ہے کہ air pollution زیادہ جو ہوتی ہے بڑی cities میں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور چھوٹی cities میں کام ہوتی ہے تو major cities سے بڑی بڑی cities سے جہاں پر ہم کیسے تھے pollution زیادہ وہاں سے یہ آتے ہیں پوری دنیا سے ٹھیک ہے یہ policy makers administrators یہ ہیں scientists اور پھر یہ ملتے ہیں اپنا experiences اپنے شیئر کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے area میں اگر کوئی کام کیا ہے ٹھیک ہے اس کا کیا effect آ رہے ہے یا کسی بھی کوئی بھی جو policy بناتے ہیں یا کوئی بھی جب یہ solution نکال دیں تو اس کو ہر طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کا bad effect کیا ہو سکتا ہے اس کا آس پاس کے علاقے پر کیا effect ہو سکتا ہے یا وہ کتنی دیر کے لیے جو ہے وہ صحیح سے کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے پھر جو ہیں یہ کوئی بھی solution جو ہے وہ final کرتے ہیں کہ ہاں یہ والا جو ہے ہمیں solution ہے اور یہ سب countries نے مل کے کام کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ جو سیمینار پروگرامز ہیں یہ آئیوی پی پی کے ہی یہ یہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں 2005 میں ٹوکیو میں تھرڈ انٹرنیشنل سیمینار کام کیا تھا reducing the impact of مقصد کیا تھا reducing the impact of transport on air quality and environment in cities پھر 2004 Istanbul میں اس کا کام کیا تھا کہ the role of emission inventories in reducing 2004 mexico city یہ 2nd international seminar تھا اس میں کیا تھا managing the impact of transport on air and environment in cities 2002 south poilov first international seminar on urban air quality management تو یہ سارے جو ہیں کچھ international seminars سے related تو یہ ہمارا سارا ٹوپک تھا جس کے اندر ہم نے main چیز کیا پڑھی IU APBA ہم نے اور بہت سارے جو ہم اگر یہ ٹوپک سرچ کرتے ہیں اور جو پتہ نہیں کیا کیا آجات ہے ہم نے وہ سب اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ یہاں کسی ایک کنٹری کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر یہ پروگرام تھا لیکن یہ جو ہے انٹرنیشنل کام ہو